کلکم بیگ ناظرین ناظرین ہم آج اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں حضور انور آقا دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں کہ جن کے لیے سارے جہاں کی شانیں بنی ہیں تو سب سے پہلے میں جناب سلطان محمود صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ حدیعہ یا عقیدت آپ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں جی سلطان محمود صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے کسی نے کہا ہے کہ ساری جتنے بھی سمندر ہے ان سب کی سیاہی بنا دی جائے اور جتنے بھی جنگلات ہیں ان سب کا قلم بنا بھی جائے تو پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نہیں رہلک سکتے علامہ اقبال نے کہا ہے شراب حب نبی ہو شراب حب نبی ہو نجف کے پیمانے یہ احتمام ضروری ہے میں کشی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان تو ہم نہیں کر سکتے مگر کسی نے لکھا ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہتے ہیں ارض و سما بنے ہے اسی نور کے تفیل ارض و سما بنے ہے اسی نور کے تفیل تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تفیل گلشن ہرے بھرے ہیں اسی نور کے تفیل دونوں جہاں سجے ہیں اسی نور کے تفیل اس نور کا عزل سے ابتک ہے سلسلہ یہ نور وہ ہے جس کا طرف دار ہے خدا آیا ہے راہ راست دکھانے کے واسطے آیا ہے راہ راست دکھانے کے واسطے بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے بنیاد بد قدوں کی گرانے کے واسطے رسم و رواج کفر مٹانے کے واسطے انسان کو بندگی کا سلیکہ سکھائے گا یہ نور ظلمتوں کو اجالہ بنائے گا گفتار لا جواب کردار بے نظیر ہمی ستم زدوں کا یتیموں کا دستگیر ہلکہ بگوش اس کے ہے کیا شاد کیا فقیر انسان رہ سکے گا نہ انسان کا اسیر سبحان اللہ گوخا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا بوخا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا وہ اپنے دشمنے کو بھی گلے سے لگائے گا پیغام حق یہ سارے جہاں کو سنائے گا کینہ زدوں کو رش کے گلستان بنائے گا ہر گام رحمتوں کے خزانے لٹائے گا انسان کو یہ درس اکھوت سکھائے گا دے گا کچھ سادہ سے پیغام دوستی دے گا کچھ سادہ سے پیغام دوستی ذہنوں سے دور کر دے گا صدیوں کی دشمنی اس کے کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب اس کے کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب جس پر نگاہ ڈال دے وہی ہے آفتاب آیا ہے مفلسوں کی حمایت کے لیے مظلوم نیکیوں کی محبت کے لیے اہلِ گناہ کے حق میں شفاعت لی ہوئے سارے جہاں کے لیے رحمت لیے ہوئے ہوگا اس کی ذات پر قرآن کا نزول وہ آخری کتاب یہ آخری رسول سبحان اللہ جس نے بھی یہ لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان میں بہت پیارا لکھا ہے کہ آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ سمندر شیائی بنا دی جائے صحیح بات ہے تو تاریف حمد و سنہ وہ تو خیر جاری و ساری ہے ایک سلسلہ لیکن آج ہم اپنے پروگرام میں عید ملاد النبی کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں کہ حمد و سنہ کے لیے تو فرشتے بھی بہت ہیں سبحان اللہ ٹھیک ہے جو ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کے نام کی تسبیح جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور چرند پرند کائنات کی ہر شہ ذرہ کیا آفتاب کیا تو حمد و مسئلہ آپ کا پیغام پیغام کہ ہم مسلمان جو ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی آپ کے امتی ہیں آپ نے جو پیغام دیا جس طرح کی زندگی گزارنے کا ہمیں سبق دیا کیا ہم اس پہ چل رہے ہیں آج جی ملک صاحب شویق صاحب یہ بڑی مشکل بات ہے کیونکہ ہم اتنی محبت سے اتنی عقیدت سے سب نام لیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کتنے ہم نے فرقے بنا لیے اس پہ ٹی وی چینل کھول لیے ہم نے چلے وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عملی طور پہ کسی تنظیم نے کسی جماعت نے اس پہ عمل کرنی کوشش نہیں کی کہ ہم نے وہ نمونہ جو ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا دے گئے کیا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں عملی طور پہ ملک صاحب وہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے جتنے بھی چینل کھول جائیں یا جتنے بھی فرقے بن جائیں یہ آپ نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا بے شک بے شک کہ بھئی اتنے فرقے ہوں گے اتنا تو ان کا کہا تو جھوڑ نہیں ہو سکتا وہ جو آپ نے کہہ دیا وہ ہے میں کہا تو جتنے بھی دریاں ہوں انہوں نے سب نے آکے گرنا سمندر میں ہی ہے ذکر اللہ کا ہی ہے اور آپ کے وسیلے سے ہی ہے تو مقصد تو یہ ہے کہ ہم جو فخر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں تو دیکھنے والی یا سوچنے والی بات جو ہے آیا کہ ہم واقعی امتی ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہے یا کتنے پرسن ہم عمل کر رہے ہیں کہ جس پہ ہم فخر کر سکیں ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہم گناہ گار ہیں اور وہ بخشنے والی ذات ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں جی کیا کہتے ہیں آپ جی مجھے آپ کی ان کی باتوں سے ایک شیر زیادہ ہے میں بولنا چاہتا ہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جو غیر قومیں غیر مذہب قومیں ہیں جو مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں انہوں نے ہمارے اصولوں کو ابنا لیا ہے اور ہم نے ان کے اصولوں کو پغل لیا ہے اسی وجہ سے ہم پیچھی ہیں ہمیں چاہئے تھے کہ حضور پاک نے ہمیں جو درس دیا ہے جو قرآن شریف میں آیا ہے جو انہوں نے بتایا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں ہم باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں سب سے بڑی بات ہے اور دوسری قومیں جو انہوں نے یہ اصول ابنا لی ہیں جو ہم لوگوں کو کرنے چاہئے تھے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم پیچھے اسی لیے ہیں متعد نہیں ہیں کوئی ادھر بکھرا ہے کوئی کہتے ہیں عذاب ہمارے پر کیوں آتا ہے ہم مسلمان ہو کے وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں کرنے چاہئے ہیں یہ پرابنوں ہی ہیں ہماری جی ملک صاحب نام دور صلی اللہ علیہ وسلم